ملنے کے لئے جی گاؤں میں اور کس کس کو جانتے ہو نام لو جی میں حمزہ کا بیٹھا ہوں وہ سلطان میرا مامو ہے جی وہ جو سارا بی بی کی گھر ملازم ہے ان کا شوہر وہ جو ملک سے باہر گیا ہوا ہے جی واپس آ چکے تم لوگ جاؤ تم میرے ساتھ آ سائی سکت ریسکوس میں شغل کر رہے ہیں رسکو آج رسکوس گوڑ دوڑ چاہاں پہ گوڑی دوڑتے ہیں رسکوس کہتے ہیں سبی گوڑوں کو دوڑتے ہو دیکھے ہیں نہیں دیکھے ہاں ہاں میں دیکھا یہ چھنا سرکا لگتا ہے چاہاں اسے اسے بہت رائے کریں بلکل بلکل بلدو بر راتوں کا بھی تو ہو جائے میرے گا ہاں وہ بھی ہو جائے گا بلدو بس ہاں سا رکھ باتا ہے ملنا آ رکھ کچھ کریں گا بلدو بس کچھ کریں گا بلدو بس کیا مطلب ہے تمہارا مطلب کیا کاکا ابھی تم بڑھا ہو گیا ہے ابھی ابھی تم جوانوں کی طرح کام نہیں کر سکتے کاکا ٹھیک کہتے ہو تم بلاب یہ جو جوانی ہے یہ شروع ہی بڑی 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 باتوں سے ہوتی ہے واقعی میں بیمار تو ہوں بس کاکا مجھے ایک دفعہ نوکر رکھت دیکھ لو گھدیک طرح دن رات کام نہیں کیا نا سچ بولتا ہوں کاکا دیکھو گلاب میں تمہیں رکھ تو لوں گا لیکن سب گاؤں والے جانتے ہیں کہ میرا کام بڑھ گیا ہے اور مجھ سے کام چاہتے ہیں تم کو میں رکھ لوں گا اس شرط پر چکی بند نہیں ہونی چاہیے کام نہیں رکنا چاہیے اگر کام رک گیا پھر مجھ سے گلا مت کرنا میں تمہیں نکال بکا ٹھیک ہے گھر گھر اور ایک بات اور غور سے سنگو دلچسپی سے کام کرو گے لوگوں کو خوش رکھو گے تو میں تمہیں مزدوری بھی اچھی دوں گا دو وقت کی روٹی بھی دوں گا ٹھیک ہے کاکا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر تم آ جانا میں تمہیں رکھوں گا پھر تمہیں بہت ہے ہار گیا نے کب نیسل میں نے کہا تھا نا ذرا سوچ سمجھ کر کچھ ہے تو اس سے دے دو میرے پاس کچھ نہیں میں میں تو خود تمہارے حاضرے پر ہوں میرے حاضرے پر بترہ کرو آج کل حالات چیت نہیں ہیں تمہارے لئے کیا کمی ہے گاؤں کے مطابر تو عیش کرتے ہیں اے تم ہو گاؤں جانے کا نام ہی نہیں لیتے بس بہت میری برائے نام رہ گئی خدا ہے دوستہ گاؤں تو بالکل ہی کیا گزرا ہے وہ لوگوں کو آپس میں لڑاتا ہے خیصلے کرتا ہے اور خوب کھماتا ہے تو کیا آپ کے گاؤں میں شیطان پر پابندی ہے وہ کہہ رہا تھا کہ عزیز خان کو ساتھ لے آو چلے گے کسی روز دو چاہ سن کے لیے کون چلیں گے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے شہر گھومنے آیا یہ رکھ لو حبیب تمہیں کل سارا شہر دکھا دے گا میں گاؤں چھوڑا ہے ہنسانی ہمیشہ کیلئے قتل کر کے بھاگے ہو کوئی پھڑا تھا تو پہلے کیوں نہیں بتایا میں نے کیا قتل کرنا ہے سانی میں تو کوئی چوری ڈاکا لڑائی جھگڑا جو کچھ بھی کیا ہے بتاؤ جو عورتوں کی طرح میمے کرنا مجھے بلکل پسند نہیں کوئی لڑکی کا قصہ تو نہیں ہے جی مجھے تم سے ہم دردی ہے گالی مت دو سائیں میں گاؤں چھوڑ کے شہر نوکری کرنے آیا ہوں رکھ سکتے ہو تو بولو ورنہ جواب دے دو ایک قریدہ جانا مجھے بھی اچھا نہیں لگتا ہو صدقے صدقے واہ واہ جیدار ہو کیا کچھ کر سکتے ہو سب کچھ وہ سب کچھ جس میں زندگی دعو پر لگی نہ نہ مجھے مایوس لوگ بلکل پسند نہیں ہمارے کام میں جیداری چاہیے ہوتی ہے شکایت نہیں ہوگی آپ کو میں تمہارے بارے میں سوچوں گا پھر فیصلہ کروں گا اب تم جاؤ جی ٹھیک ہے سنگی ٹھہرو کیا نام بتایا تھا تم نے جی ساہی شازید شازید ایک بات یاد رکھو جہاں زندگی کی قیمت رازداری ہے گلک موسیقی 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 دونوں کیا؟ یہ کاریوں والے سوتے کبھی؟ یہ شہر ہے شہر جو کچھ گاؤں میں دن کو ہوتا ہے نا یہاں رات کو یہاں سب کچھ الٹا ہے الٹا وہاں بھی بہت کچھ الٹا ہے دن میں راستہ پوچھ جاتے ہیں کم وہ جاتے ہیں لوگ دن دہارے ہیں کیا؟ کیا دارے؟ کچھ نہیں کچھ نہیں تم سوال کرنے والوں کو بسند نہیں کرتے کچھ ساتھ کام کرنا ہے نا تو خپ پکڑا ہے میرا مطلب ہے جان کو چھپ پکڑا ہے خپ ساتھ کلم نہیں جان ہے آج دنیا کلم لگا ہوئا ہے دو چھپ پکڑا ہے چاہے ہیں ہاں چلو پانی گرم تو نہیں بہت یہ پانی تو برف کی طرح تھنڈا ہے اے بخت خراب ہو میرا بھی والتی سے تھنڈا پانی ڈال لائی تمہارے ہاتھ تو برف کی طرح تھنڈے ہو گئے ہوں گے مجالک ابھی مجھ پہ سردی کا زور چلا ہو یہ عورت کا دماغ پورا بدرو ہوتا ہے ابھی ادھر ابھی ادھر ویسے ہے سلی کے والی ہاں اسی بی بی سی تو کھا کھا تمہارا بخت چمکا ہے پیسے اس سے شادی کیلئے لب کتنا دیا لب؟ ہاں پیسہ زیور کوئی نہیں بس وہ چککی اور جایداد اس کے نام کر دیا ہفسوس میرے پاس چکی نہیں ہے جایداد بہت ہے لیکن سب خوشکاوا ہے اسی لئے میری شادی نہیں ہوتی اچھ 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 اگو کھانا کاؤ کون ہے بھائی ہارا ہوں ہفتہ 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 اپنے اپنے موسم میں سبھی کچھ ہوتا ہے میری بس کاکا کلی رکھو نا اس کی بس خوراک ہی اتنی ہے دو چار لپ میں ہی لیتا ہے خون رو میرے ملتے گی چلو 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 موسیقی 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 دوپہر ہو گئی آج گھر کیوں نہیں آئے تم تم یہی دیکھنے آئی ہو نا کہ میں گھر آؤں گا یا نہیں کیا مطلب ہے تمہارا میں اسے بول دوں گا کہ وہ آئندہ اتھر نہ آیا کرے کھانا لے کر آئی تھی جی چاہے تو کھا لے نا میں دعوت میں بہت کھا لیا آج آج کچھ لوگ بدلے بدلے سے دکھائی دے رہے تھے پتہ نہیں ایک سال کے بعد آیا ہوں دو سال کے بعد یا شاید اس سے بھی زیادہ مجھے تو کئی سال لگتے ہیں لوگ کی بھی عجیب عجیب فرمایشیں ہوتی ہیں چہر میں نوکری دلوا دو یہ کرو پوک کرو دوڑ لگی ہوئی ہے بس اپنی زندگی کے لئے کون نہیں دوڑتا ہاں وہ یاد آیا تمہاری نوکرانی ہوا کرتی تھی کیا نام تھا اس کا ہاں بیلک دوڑ گی شادی کر لیا اس نے کہاں شیمیر سے کیوں وہ بڑھے سے ہاں وہ وہ بڑھے چکی والے سے اس سے تو بہتر تھا ہم مجھ سے شادی کر لیتا تم اپنے آپ کو اس کا بل سمجھتی ہو کیا ہوں اس بھی کیا حرج ہے لوگ آخر تین تین چار چار شادییں کرتے تو ہیں وہ دوڑ گو دیکھو اسے تین شادییں کی ہوئی ہیں ہاں نہ کہ وہ میرے کتنے پالتا ہے یہ جو میرے لئے تم نے اتنی اونچی اونچی دیواریں بنائی ہیں کچھ عرصہ ان میں بند ہو کر دیکھو نہ عورت ہوں میں تم جانتے ہو علتاس اس محول کے لئے میں نے اپنے آپ کو کتنا بدلا ہے اس کھلی دنیا میں ایک تمہارے نام کے خول میں بند ہو کر رہ گئی اپنے چھوٹے مت بنو علتاس کے میرا تم کھٹنے لگے ہاں سمجھ کیا سمجھ کیا سمجھ کیا آج کل میرا ہاتھ تنگ ضرور ہے لیکن اتنا بھی تنگ نہیں تم یو کروکے اپنے لئے کوئی نوکرانی رکھ لو اس کبھی کبھی مجھ بھی اکیلے میں اتنی بڑی حویلی میں بس ڈرسا لگنے لگتا موسیقی 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 اللہ اللہ ہڑے بھول گیا ملب وہ دروازہ تو بند کر دو گلاد نہیں آئے گا کیوں تم کیوں پوچھ رہی ہو کھانا رکھا ہے میں نے اس کے لیے وہ اب نہیں آئے گا کیا مطلب منع کر دیا ہے اسے میں نے تم نے نہیں دیکھا وہ کیسی پٹاخ پٹاخ باتیں کرتا رہتا ہے بہجاب کیا کوئی غلط بات کہ دی اس نے تم سے مجھ سے وہ تو تم سے ہی بولتا رہتا ہے ایسے آدمی کا علاج یہی ہے لیکن اس سے یہ سب کچھ مت بتانا کہ اس کا ادرانہ مجھے اچھا نہیں لگتا وہ بدبخت کام چھوڑ گیا تو ابھی یہ سب کچھ تمہیں بھرا لگ رہا ہے نا اڑے دیکھ لینا جب میں نہیں ہوں گا یہ ساری باتیں تمہیں اچھی لگیں گی ہاں چھوٹ بولتے ہو تم تم مرنے والے آدمی نہیں ہوں میں یہ چککی بیش دوں گی یا پھر کرائے پہ اٹھوا دوں گی بی بی جی بی 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 جی بی بی جی سلام علیکم سلام بس ٹھیک ہوں سانچی بیپی جی کہا ہے بیٹھی ہوگی کہ این اپنے گرد جال بن رہی ہوگی ویسی میں مجھے بڑو مکڑیوں سے دلچسبی نہیں دیں احمد چی وہ میں بتج ہو جی صحراب بی کی باد کر رہی تھی میں بھی اسی بھی باد کر رہا تھا سائن جی وہ بی بی جی نے بلوایا تھا شاید کوئی کام کام اسے تو بس صرف ایک ہی کام ہے دوسروں کو عذیت دینا تم تازہ شکار ہونا اس لئے اس کے دعو پیچنے ہی سمجھ سکو گی اس چھوڑو تم اپنی بات کاؤ جی کیسی ہو میں بس خوش ہوں جی ٹھیک تیری آواز میں بجے وہ شادی والیوں کھانک نہیں لگتی دھکی دھکی سے لگتی ہے آدھی آدھی سے نہیں سائن جی شہمیر تو مجھے بہت خوش رکھتا ہے جی خود کو دھوکہ دے رہی ہو یا مجھ سے جھوٹ پون رہی ہو یہ بات تو بتا خود ہے کہ تمہاری کسی اچھی جگہ پہ شادی کروا دیتا ہے جی ایسے تم جاؤ تو اب بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے جی میں اب چاؤں جی کیا ہوں کوئی بری بات کہ دی میں نے اسی جب سے تمہیں دیکھا ہے ہم دردی سے ہونے لگی ہے تمہارے ساتھ کبھی کبھی دکھ بول دینا چاہیے چیلکہ ہو جاتا آجا ہے کبھ تمہارے آنے سے میرا بھی جی ہلکہ ہو جایا کرے گا آپ کو سائیں جی ہلکہ کرنے کی اور حوصلوں کی کیا ضرورت تم سائرہ کو جانتی ہو اور پھر بھی مجھ سے یہ پوچھ رہی ہو تمہارا اور میرا دکھ لیکھ جیسا ہے اب تم اگر کہو تو کبھی کبھی تم سے ملنے محلو محلو آو تمہارا ہی ذکر ہو رات بڑی لمبی عمر ہے تمہاری تمہارا ہمارا 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 ہ موسیقی 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 موسیقی